ناظرین السلام علیکم میں ہومیوپیٹ ڈاکٹر ظلفقار علی صیحت اپنے چینل ہومیوپیٹی ہیلتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین میں اپنے چینل ہومیوپیٹی ہیلتھ کے ذریعے ڈینگی ویرس کے متعلق تین پہلوں پر مکمل معلومات آپ تک بہم پہنچانے کی برپور کوشش کروں گا تاکہ آپ اس سے صحت حاصل کر کے اپنی خوشیوں میں اضافہ کر سکیں اس سے قبل کہ میں گفتگو شروع کروں آپ سے مدارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کرتے ہوئے بیل کو بھی دبا دیں تاکہ آپ اور میں چینل سے جڑے رہیں ناظرین وہ تین پہلو یہ ہیں نمبر ایک ڈینگی ویرس کے آئے نمبر دو ڈینگی ویرس کی علامات نمبر تین ڈینگی ویرس کا ہومیوپیٹی علاج ڈینگی ویرس مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے ڈینگی مچھر پر سفید دھاریاں ہوتی ہیں باقی مچھروں سے نسبتاً تھوڑا بڑا ہوتا ہے ملاب کے بعد مادہ نر مچھر کو مار ڈالتی ہے سارا دن انڈوں کو نگرانی کرتی ہے دو ٹائم سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے قبل خوراک کے لیے نکلتی ہے اسی دوران لوگوں کو کاٹتی ہے ڈینگی مچھر ویرس کیریئر ہوتا ہے علامات جدید تحقیق کے مطابق اس کا شدید بخار جس کو ہم ہیمریج فیور کہہ سکتے ہیں بہت خطرناک ہوتا ہے ناظرہ زکام کی کیفیات ہو جاتی ہیں بھوک جاتی رہتی ہے آنکھوں کے پیچھے درد ہوتا ہے جسم میں شدید درد ہوتا ہے کیہ بھی ہوتی ہے میلے میں درد ہوتا ہے پخانہ پشاب اور دانتوں سے خون جاری ہو سکتا ہے جو بہت خطرناک ہے چلنے پھرنے میں دشواری ہو جاتی ہے خون میں پلیٹ لیٹ ڈیرھ لاکھ سے کم ہو جائیں تو یہ یقیناً ڈینگی ویرس ہے میں خود ڈینگی ویرس کا شکار ہوا میرے پلیٹ لیٹ ایک لاکھ رہ گئے تھے ناظرین بہت سی ہمیں پیتھی عدویات اپنی مخصوص علامات کے ساتھ اگر استعمال میں لائی جائیں تو ڈینگی ویرس کا بہترین علاج پیش کرتی ہیں میں نے اپنا ڈینگی ویرس کا علاج جن ہمیوپیتھی عدویات سے کیا وہ یہ ہیں آرسینک الپم 200 وارٹر ڈوز میں تین ٹائم استعمال کی اور چینہ سلف 200 دو ٹائم وارٹر ڈوز میں استعمال کی بخار ایک افتے میں ٹوٹ گیا بخار ایک سو تین سے ایک سو اے پر آ گیا اور دوسرے ہفتے میں سو اور پھر نارمل ہو گیا پلیٹ لیٹ چیک کیے گئے جو نارمل ہو گئے اس طرح میں دو ہفتوں کے بعد بلکل ٹھیک تھا اور علامات موجود نہیں تھی ناظرین میں نے کوشش کیا ہے آپ کو ڈینگی ویرس کی بیماری کے متعلق و کمل معلومات فرام کی جائیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پہلو باقی رہ گیا ہے تو میسج کر کے معلومات لے سکتے ہیں میرے چینل ہومیوپیتی ہلت سے جڑے رہیں اپنا بہت سا خیال لکھیں اللہ حافظ